بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چنان نیوز خوریٹا سیکٹر میں آج انڈین آرمی کی جانب سے سویلین آبادی پر شدید فائرنگ کی گئی جس باعث یارہ افراد شدید زہمی ہوئے جبکہ ایک چار سالہ معصوم بچی کو بھی مارٹر شل لگنے کے وجہ سے وہ شدید زہمی ہوئی مقار دشمن نے گھر پر اس وقت فائرنگ کی جس وقت وہاں پہ شادی کی وجہ سے بہت زیادہ رشت تھا یہی وجہ تھی کہ زہمیوں کی تعداد یارہ سے زیادہ بھی بتائی جا رہی ہے اس وقت زہمیوں کو سب سے پہلے جو تحصیل ایڈ کوارٹر خوریٹا جو ہسپتال تھا وہاں پہ لائے گیا لیکن چونکہ زہموں کی جو تعداد تھی وہ زیادہ تھی اس لیے انہیں ڈی ایچ کیو کوٹلی منتقل کیا گیا لیکن چار سالہ معصوم بچی کو کوٹلی سے راول پنڈی ریفر کر دیا گیا اطلاعات کے مطابق خوریٹا سیکٹر کے نوہ علاقے چھتر بینسا گالا جگہ لاپول ججوڑ بہادر منڈی گجران چھتری نکہ میں اتوار کے روز دس بجے انڈین آرمی نے اچونک سورین آبادی پر فائرنگ کرنا شروع کر دی ججوڑ بہادر کے مقام پر مدرس یاسر مغل کے گھر شادی کی تقلیف جاری تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہاں پہ رش کافی زیادہ تھا اور دشمن نے اسی گھر کو نشانہ بنایا کہ اسی دوران پاک فوج کی جانب سے محصر کروائے کی گئی اور دشمن کو برپور جواب دیا گیا جس باعث دشمن کی توپوں نے گولے پر سانو بند کر دی اس واقعے کے بعد علاقے کے اندر خوف و خیراس بیدا ہو گیا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر بند ہو گئے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ گزشتہ ایک ماہ کے اندر کم از کم یہ دو سے تین بار ایسا واقعہ پر اشارہ ہے کہ باعتی فوج کی جانب سے بزدلانہ کروئی ہیں کی جارہی ہیں اور ازاد کشمیر کے جو قریبی بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ سویلین پر ڈائریکٹ فائرنگ کی جارہی ہے جو کہ اقوام متحدہ اور دگر عالمی اداروں اور ممالک کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے وہ عالمی فورم پر انصاف کی باتیں کرتے ہیں لیکن عملی طور پر ایسا کچھ بھی کرنے سے یہ کاثر ہوتے ہیں اور اپنے مفادات کے تخافظ اور جہاں ان کو اپنے مقاصد نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ صرف وہیں پہ آمن کی آشا اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آج چار سالہ حرین فاطمہ ان عالمی اداروں اور ان افراد کو جنجوڑ رہی ہے جو آمن کے نام کی باتیں کرتے ہیں جنہوں نے کشمیری قوم کو گزشتہ 74 سے 75 سال سے آگ کے خلاناک کھیل میں جنہوں نے کشمیری قوم پر انصاف کی باتیں کرتے ہیں